میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندہ میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے امام داری سے پڑھا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے تو شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے اعلم کیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضر پہلا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے باقی صحابہ کو برا کرتنے جو انہیں پزا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پزا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیر سے گرائے وہ کیوں نہ برا کر اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہم اعتبار کتابوں میں رابنیوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمرہ جس نے حضور کو کارس کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے دگا لکھا اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات مرانہ ہو کس نے افکر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی کہہ یہ کہی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھ رہے ہیں اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دیں کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضرت خاندران سے بعد میں بڑا درم کیا بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے حادثیں مری وہ کیوں نہ براکا ہے ابو بکر عمر کو جن کو پزا جرا نہیں ہو سو اچھا سرو کر پھر وہ غریب کہتے ہیں ان کی حضرت کریں یہ بیچارے بعد میں جو ہم پہلا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگے لکھر گیا تھا اس نے دروازہ گرائے اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرائے ان کا بچہ گر گیا وہ صدمے سے مری یہ کتابوں میں درد ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا اس عمر کو کہتے ہیں کنیک کو اب جو یہ سنیں گا آپ جلد پر آسر آگے گالیاں نہیں لگا ہے اور کیا کریں آپ کے علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دی لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھ کے نہ مگر یہ صبر کر جائیں بلکل ایک دیسے لوگ کو گھرے لگا لیں کہ بھئی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو جو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندیں اچھے تھے کہ برے چلالہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں ان سے اللہ نا یہ حوض نصارہ کچھ لے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے دیو بندی یہ بڑے لیو شیعہ میدان میں آئے مجھے بید ہے انٹرنیٹ پر یہ سارے گروپ بیٹھ لیں میں اکیلائی ہوں گا منواد ہوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچیت یہ کتابیں نکال لو اب جس جیہاں نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت ان ساتھ اور جو کہتا وہ اچنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت میں رہنگی نہیں ہم کہیں گے ہماری موت میں رہنگو کہیں گے ہماری موت ہیں سب کے حال تحجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھے گئے خدا کے لئے اس بات کو سمجھنے کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر تھنسے گئے کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے ہیں زاکر وغیرہ اور جدر ہمارے مرلان یہ تو بیچاریں ان کا دنگا ہے ان کی باز نہیں آلیں مگر کوئے وہ آسان ہے میں اس سے بات کروں گا کیا نکالو اپنی کتابیں یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائے کیوں ان کے لکھا ہے کیوں ان کے پیچھے نماز جائے یہ شامی نکال نے آپ صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیر رحمت اللہ رہے جو بندی یہ تقی عثمانی کے والد سے اندازر مفتی یہ نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا کشیعوں سے رشتہ داری انہیں نے کہا جو گاڑیاں بھی لیتے ہیں حضرت عبو بکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور لکھا کہ جو خلاصہ طرف حقہ میں لکھا کہ یہ کافر ہیں قول مخالف اللہ لگمہ یہ خود مفتی محمد شفیر صاحب لے کہ یہ بالکل ردی کا حول ہے گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بےہودی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانگا یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا ناری کا آیا تھا یہ بعد میں آئے ہیں حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکذار کر دیا کہ آپ مجھے یقین نہیں تھا میں نہیں آپ کو نبی مانگا کافر ہوگا صرف وہ حرام نہیں ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چائے مناظرہ کریں کافر کس سے ہوگا وہ رسول اللہ کو نہیں مانگا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کے امتی حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس اس کو قابل رکھے پھر کوئی بات نہیں جو سنی ہے بات سنتے رہو آپ خود ہی صحابہ رہا کو کہہ رہو گے رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا ماذا اللہ اس سے نہ قدم پسلنا ہے